اور اللہ تعالیٰ بینا دس دس سال بعد جواب دیتا ہے وہ پہلے دیکھتا ہے کہ سوال میں اتنا دم ہے کہ اس کا جواب دیا جائے یا پھر یہ سوال بھی یہ نا ایک صرف غبارے کی طرح اس میں ہوا بھری ہے اللہ بھی وہ سوال دیکھتا ہے کہ سوال بھی ہے یا نہیں ہے اگر سوال میں دم ہوگا سوال کے دم کی یہ مثال ہوگی کہ اس میں صبر ہوگا اس سوال کو لیکن انسان پھٹ نہیں پڑے گا اپنے آپ کو کنٹین کر کے رکھے گا اور پھر اس کنٹین کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جواب دے گا کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو صرف تین مہینے میں جواب مل جاتا ہے ان کا کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا چھ مہینے میں جواب ملتا ہے کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا دو سال میں جواب ملتا ہے اور کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا بیس سال میں جواب نہیں ملتا کیونکہ وہ سوال اتنے عظیم اور اتنے بڑے اور اتنے عالی قسم کے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سوال ہوتے ہیں وہ سوال آپ کے بستر سے الگ نہیں کرتے وہ سوال اب کو تنہیوں میں لے کے نہیں جاتے وہ سوال آپ کے دل کے اندر وہ آن نہیں جلاتے اللہ کی قسم بھا کے کہتا ہوں آپ کے اندر بہت کچھ کمزور ہے آپ نہیں ہو آپ کو کچھ نہیں ملے گا اُس کائنات کے اندر اگر آپ کے دل کے اندر وہ سوال نہیں ہے یہ سوال ہوتا ہے جو انسان وہ کہیں سے کہیں لے کے جاتا ہے یہ اللہ کے رسول کی زندگی دیکھیں نا چالیس سال گزار دی ہے مطلب کتنا کچھ لڑاؤ گا کتنا کچھ لڑا ہوگا اس ذات نے میں سمجھ سکتا ہوں کتنا اپنے آپ کو overcome کتنی لڑائیاں کی ہوں گی کتنی جنگیں لڑی ہوں گی کہیں شیطان کو مو دینا ہے کہیں اپنے نفس کو مو دینا ہے کہیں اس لرچلی کا مسئلہ ہے کہیں زندگی کے اندر وہ ویکیوم موجود ہے اور کہیں پہ لوگ موجود ہیں کتنی جنگیں لڑی ہوں گی اس ذات نے وہ سوائل تھا کہ why do I exist میں اس کائنات کے اندر کیوں پایا جاتا ہوں what is the purpose purpose کیا ہے میری زندگی کا میں کیوں پیدا کیا کیا ہوں یہ لوگ کیوں ہیں یہ بد کیوں ہیں یہ کائنات کیوں ہیں جواب کیوں نہیں ملتا مجھے وہ کائن وہ ذات تھی جو اس غار میں بیٹھی ہوئی تھی تب یہ کائنات میں زندگی میں چھوٹی تھی زندگی میں پچاس ساتھ 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 سوال پیدا کرو اور پھر اس سوال کا جواب پیدا کرو پھر ایک دور ایسا ہے گا ایک وقت ایسا ہے گا لوگ آپ سے سوال کریں گے اور پھر آپ لوگوں کو جواب دیں گے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کیا کہا انکا لتہدی الی سرات مستقیم انکا لتہدی الی سرات مستقیم اور سورہ دعا پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وَالضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخْيَتُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ أَلَنْ يَجِدْكَ يَدِيمًا فَآوَا وَجَدَكَ ظَالًّا فَحَدَا ایک اسٹیج میں جا کے رسول کی بتائی ہوئے وَجَدَكَ ظَالًا فَحَدَا آپ کو ان سوالوں کے جواب نہیں ملتے تھے فَحَدَا آپ کے رب نے آپ کو وہ جواب دیئے اور پھر جب وہ جواب ملتے ہیں پھر اللہ آپ کو وہ مقام دیتا ہے جس مقام پہ جا کے آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوں یہ وہ مقام ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَجَدَا اللَّهَ مِنُوا مَا اِمَّا ہم لوگوں کو امام بناتے ہیں ہم لوگوں کو قائد بناتے ہیں ہم لوگوں کو لیڈر بناتے ہیں ہم ان لوگوں کو فور بیورر بناتے ہیں کسی تھوٹ کا اور انہیں میں سے ہوتے ہیں وہ ہی کھانے کھانے والے وہ ہی پینے والے وہ ہی ان گنیوں میں بیٹھنے والے وہ ہی ان گنیوں میں چلنے فڑنے والے اللہ کہتے ہیں ہم ان کو امام بناتے ہیں اور دعوت اسلام کے بارے ہم پہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات بولی کہ ہم نے ان کو امام بنایا بنی اسرائیل کے اندر سے امام بنایا کوئی نہیں تھا اندھیری لاتے تھی پرتناگ اندھیر ہے کہ انسان تھے ایک عام انسان کو اللہ تعالیٰ امام بنا دیتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف وہ گائیڈ کرتا ہے لوگوں کو لوگ آتے ہیں مشرق سے بھی آتے ہیں مغرب سے بھی آتے ہیں سامنے سے بھی آئیں گے پیچھے سے بھی آئیں گے اور لوگوں کے سوال ہوں گا اور آپ ان کو جواب دو گے یہ کم ہوگا جواب اپنے اندر سے اس سوال کے جواب کے لیے تڑب ہوگے جلو گے بستر کو چھوڑو گے اللہ کے آگے کھڑے ہوگے پلو گے قرآن اور دیکھ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر کیسے الکا کرے گا تیرے سینے کو ایسے ایسے سوالوں کے جواب ملیں گے تجھے ایک چھوٹا سا انسان جواب دے جائے گا چھوٹا سا ایک انسان تجھے ایسی بات کرے گا تیرے مسائل سارے سولف ہو جائیں گے تو یہاں سے بھی مسئلوں کو سولف کر رہا ہوگا تو یہاں سے بھی مسئلوں کو سولف کر رہا ہوگا یہ کب ہوگا تو اس سوال کے ساتھ اٹھو گے موسیقی